جے رجسطان مجھے تو خوشی ہے کہ اتنے سارے پیٹے کٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا کام بھی ہوا یہاں سے یہ ادھر گئے مدید پردیش کے اندر تو مدید پردیش پہ بولے جو جو سے کہ مدید پردیش پہ لوگ کوپوشن سے مر رہے ہیں جیسے افریکہ میں مرتے ہیں افریکہ افریکہ سے ہمارا کیا مطلب یہ کیوں نہیں کہتے کہ مدید پردیش کے اندر تو کوپوشن نہیں ہے پردیش جیسے راجستان کے اندر کوپوشن سے لوگ مر رہے ہیں سرکار ان کی ہے اتنے سارے لوگوں کے حالت کرابی چووالیس پردیشت جو بھارت کے لوگ کوپوشن کے وہ یہاں راجستان کے اندر یہ حادثہ میں مر رہے ہیں یہ سب کو معلوم ہے پردیش ان کو وہ یاد نہیں آیا افریکہ یاد آ گئی اور میں اسی طرح سے کہتی ہوں یہاں جب ان چتوڑگڑ میں گئے تو ان چتوڑگڑ کے اندر انہوں نے یہی بات کہی کہ ہم تو کل کا سوچتے ہیں ہم تو کل کا سوچتے ہیں یہ وپکش کے لوگ ہیں نا وہ صرف آج ہی کا سوچتے ہیں ہم نے کہا وپکش کے لوگ ہیں نا وہ اب آج کا ہی سوچنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے کل کو دیکھتے دیکھتے پیسک سال نکال گئے پیسک سال نکل گئے اور ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وپکش تو یہ کہہ رہا ہے کہ کل میں جو کام آپ کرنے والے وہ آج کرو اور آج میں جو کام آپ کرنے والے وہ اب ہی کرو تاکہ ہم سب آرے سب جو لوگ ہیں ان کو اب رکھنے کا سمجھ نہیں ہے اب ہم کو کام کروانا ہے ہم کو اپنے چھتر کے اندر بنانا ہے ہمارے چھتر کو آگے کرنا ہے ہمارے پورے راجستان کو ایک آیا راجستان بنا کرنا ہے اور اسی لئے کل کے لئے جگہ نہیں ہے ہم کو ہمارے تو ایک زمانہ تھا جب بڑے بڑے کہتے تھے ارے تو اپنے تقدیر میں نہیں لکھا ہے اور یہ تقدیر اور ایشور کی اوپر ہم چھوڑ دیتے تھے پھر ہمارا زمانہ آیا ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے آج نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا اب جو زمانہ آیا دشن راجہ کے اور آپ لوگ سب کا جو زمانہ جوانوں کے زمانہ آیا وہ کہہ رہے ہیں آپ کو بھی دیکھ رہیا آپ کو بھی دیکھ رہیا ہمیں سننا نہیں ہے ابھی کر کے دو ابھی ہمارا کام کر کے دو تاکہ یہ جہاسوں سے اب ہمارا پیٹ نہیں بھرے گا یہ جہاسوں سے ہم نے اتنی تام سمیہ نکال دیا ہے ہمارا کام کر کے آپ لوگ دو یہ سب جوانیاں بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے آپ کو اسی لیے مجھے شرم آتی ہے جب میں جاتی ہوں پورے راجستان کے اندر اس نو مہینے سے یادرہ کے اندر گھومی ہوں چودہ ہجار کلومیٹر پورا کیا ہے اس چودہ ہجار کلومیٹر کے اندر قریباً ایک سو بیاسی پبلک میٹنگ کی ہے لوگوں سے اس طریقے سے روبرو ہوئی ہوں اور سب نے میرے کو یہ کہا کہ پانچ سال کے اندر جس طریقے سے گھٹے میں ڈالنے کا کام اس کانگریس نے کیا ہے ہم تو اس وقت کے لیے بیٹھے ہیں کہ کب ہم کو موقع ملے گا کب ہم وہ بٹن دبائیں گے اور کب ہم اس سرکار کو روانہ کر دیں گے تاکہ ہمارے سب کے کام ہو سکے یہ آپ اکیلے نہیں یہ سب لوگ کہہ رہے ہیں اور کہہ کیوں رہے ہیں کہہ اس لیے رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارا پانی نہیں ہے ہماری بجلی نہیں ہے ہماری سڑک نہیں ہے ہمارے روزگار نہیں ہے ہمارے ڈاکٹر نہیں ہے ہمارے ٹیچر نہیں ہے یہ سرکار نے آپ کو کیا دیا اور میں یہ کہتے ہوں کہ پیسک سال نکل گئے اس پیسک سال سے اگر میرا سمائے آپ نکال دیجئے بیرو سنگھ جی کا سمائے نکال دیجئے تو 53 سال ان کو لگاتار ملا ہے ایک ہی گاندی پریوار ایک ہی کانگریس پارٹی اور 53 سال میں چمن کر کے چھوڑ سکتے تھے پر ان کو نہیں کیا گھڑے میں ڈال کر دیا ایک طرف آپ نے گجرات کو دیکھ لیا گجرات نے 15 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا نارندر مودین آپ مدر پردیش کو دیکھ لیجئے لگا ہوا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا مدر پردیش اور آپ 36 گھر دیکھ لیجئے کہاں سے کہاں 36 گھر پہنچ گیا یہ سب 10 سال کا کام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو 10 سال میں 15 سال میں بدلاؤ لا کے چھوڑ سکتا ہے تو یہ 53 سال میں کیوں نہیں ہوا یہ پرشن ہم لوگ جو جب تب پہنچ رہے ہیں 53 سال میں یہ لوگ کر سکتے تھے پر ہم تو نہیں کیا پر میں کہہ رہی ہوں بھائیو اگر یہ 53 سال ہم لوگوں کو مل جاتے تو چمن منا کے چھوڑ دیتے اس چھتر کو مجھے تو یہ پورا بشوات اب موقع مل گیا بھائیں گے ابھی 2008 کا جو ان کا گوشنہ پتل تھا اس کو ہی ان لوگ انہیں پورا کیا ہے وہ ہی جوٹ کا پلندہ پورا تھا پورا اور اب بھر سے 2013 کے اندر پھر سے جوٹ کا پلندہ آپ لوگوں کو بھر سے جلے بنائیں گے کوئی نئے جلے بنے کئی بنا میں نے تو نہیں سنا آپ نے سنا چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے بجلی مل گئی سب کو بجلی مل گئی سب کو آج گھنٹے بجلی ہم کسانوں کو دیں گے لگاتار آج گھنٹے بجلی ملی کسی کو نہیں ملی ہے دونوں میں ٹرپنگ چوبیس گھنٹے بجلی جو گھر کے اندر دینا چاہیے تھا ماتا ہو گئے انہوں کو وہ نہیں مل رہا جو آج گھنٹے دینا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا اور میں آپ لوگ سب کو بادہ ترگیو میرے 2013 کے گوشتہ پتل کے اندر میں نے یہ کہہ دیا کہ ایتیہاسک گھرے لوں بجلی کی لائن میں نے پچھلے پات سال کے اندر محنت کر کے آپ لوگوں کے گھر میں پہنچایا اور میری کوشش یہ تھی کہ 18 سے 20 گھنٹے نہیں 24 گھنٹے آپ لوگوں کو بجلی دوں اور 6 مہنے اور ہو جاتے سرکار اپنی نہیں چلی جاتی اور 6 مہنے اور ہو جاتے تو آپ کو 24 گھنٹے بجلی مل جاتی کوئی نہیں پات سال اپنے نکل گئے اب میں وعدہ آپ کو کر رہی ہوں کیونکہ سرکار اپنی آئے گی گھرے لوں بجلی 24 گھنٹے آپ لوگوں کو گھر میں ملے گا یہ میں نے اپنے گھرکا پچھلے کو میں پورا کروں اب بتاؤ مجھے بجلی کے دام نہیں بڑے یہ لکھتے ہیں بجلی کے دام نہیں بڑے مجھے تو یہ مادم ہے کہ 9 بار بڑے ہیں یہ پچھلے پات سال کے اندر اور کرمچاریوں کو کیمرہ کے سمان ویتن دینے کا وعدہ کیا ابھی تک بچارے رکے ہوئے ہیں پھر اس نے یہ کہا کہ 30 دن میں بجلی کا کنیکشن آپ کو مل جائے گا ملتا ہے کیا کسی کو ملتا ہے 30 دن میں تو میں نے نہیں سنا ابھی پر 30 دن میں مل جائے کسی کو پھر یہ کہا ہے کہ 10 لاکھ بیروز گاروں کو نوکی دیں گے دیا کسی کو مجھے تو نہیں لگتا کسی کو نوکی ملی ہے میں نے سب لوگوں کو کہا ہے کہ پچھلے پانچ سال اپنی سرکار کے اندر 10 لاکھ بیروز گاروں کو سرکاری اور غیر سرکاری نوکی دینے کا میں نے کام کیا تھا اور میں ان کو پھر سے بہتا کر رہی ہوں اب کہ آنے والے سمائے کہ اندر ٹیٹ کا پربندن کرتے ہوئے رپی ایسی کے دوارہ پھر سے نوکی دینے کا کام کریں گے جہدہ سے جہدہ ہم نے 15 لاکھ بچوں کو اس بار دینے کا کام ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ بسواق کرو ہوگا ہم کر کے چھوڑیں گے ہماری عادت نہیں ہے کہ آپ کو کورٹ میں ہم لوگ الجھا کے رکھ دیں ہماری عادت نہیں ہے کہ آپ کو ٹیٹ میں الجھا کے رکھ دیں ارے سیدھے سیدھے کہو کرنا ہے تو کرو اور نہیں کرنا ہے تو بول دو کہ ہم نہیں کر سکتے اب کیا کر سکتی ہے جنتا آخر ووٹ تو دے دی ہے نا سرکار میں بیٹھے ہوئے ہو جھوٹ تو مط بولو جہاں سا تو مط دو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ پنچائت سیوہ کادر ہم بنائیں گے اور ہر سال گرامین چیتر میں ایک لاکھ لوگوں کو روز گار دیں گے مجھے تو نہیں لگتا کہ گرامین چیتر میں کسی کو ملا ہے ملا کسی کو یہ تو بھی نہیں ملا ہے اب میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پات سال میں کام کرنے کی وجہ ہے سب جو سکیم آپ لوگوں نے چالوں کیے تھے وہ سب سکیم کو بند کر دیا یہ بھاما شاہ یوجنا جو ہماری تھی اس بھاما شاہ یوجنا کو اگر پورا کر دیتے تو ان کے پات سال پورے میں جو سکھ دھن سے لوگوں کو پینشن مل جاتی لوگوں کو یہ جو پیسے بینک اکاوٹ کھل جاتے بینک اکاوٹ کھلنے میں پندرہ سو پروتسان راشی مل جاتی مائلہوں کو اس کے ساتھ ساتھ ایک کارڈ مل جاتا کارڈ کی اوپر تیس ہزار روپے کا دیمہ مل جاتا آپ کو ہیلتھ انشورنس پہ یہ سب کام آپ کو مل جاتا اور پچاس لاکھ پریواروں کو پہلے کشت میں یہ سب کام ہو جاتا سمجھو کتنا مہتوپورن کام تھا اور اگر یہ پورا ہوتا تو سب کو صحیح طریقے سے پینشن مل جاتا ابھی ابھی میں پر آواز سے آ رہے ہوں سب سے پہلی ڈیمانڈ ان میں یہ تھی سب روئے سب نے کہا کہ صاحب پینشن تو باٹے پینشن باٹنے کے بعد اب ایک دم سے ایک ہزار روپے کا پینشن باٹا تین ہزار روپے واپس لینے کا کام کر رہے چالیس گاؤں کے اندر یہ سب حلچل مچی ہوئی ہے کہ چالیس گاؤں کے اندر دس ہزار پینشن باٹ کے اس دس ہزار کا دگنا دہم واپس لینے کا کام یہ سرکار کر رہے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا only کانگریس پارٹی کر سکتی اور میں سن رہی ہوں کہ پولیس وانوں کو بھیج دکار کہ بھئی جس کا ہو سکتا ہے جس کا نہیں ہو سکتا پکڑ کے لیا آؤ ان کے سب کے تین تین ہزار بس ان کرنے کا کام کرو یہ تو ہے کانگریس کا کام میں نے ساڑھے چار سال تو سونا آرام کرنا موجبستی کرنا اور آخری پانچ مہینے کے اندر لوگوں کے بیچ میں جا کے لوگوں کو جھانسہ دینے کا کام کرو لاؤ پینشن چاہیے پینشن لے جاؤ سائیکر چاہیے سائیکر لے جاؤ پورتی چاہیے پورتی لے جاؤ لگڑی چاہیے لگڑی لے جاؤ سب چیز میں ہے اب تو سب لے جاؤ پرنتو سچائی تو یہ ہے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے کسی کو کچھ نہیں دیا ہے کچھ ساڑھے چار سال تک کام نہیں کیا ہے اب پھر ووٹ لے جائیں گے اور کہیں بھگوان خدا نہ کھاتا ہو جائے کہ سرکار ان کے آ جاتی ہے پھر پانچ سال آرام کرے اور پھر آپ کو کہیں گے کہ کیا کرتے ہیں آخری سمائے آئے گا وہ سمائے آ کے ووٹ ماننے کا پھر کام کریں گے بہت ہو گیا بھائی ہم نے ان کو اچھے در سے پرک لیا ہے ان کو اچھے در سے دیکھ لیا ہے سرکار کے اندر گھٹی بھی بجھ گئے یہ بھی ہے ضروری ہے میں تو کہہ رہی ہوں آپ کو کہ میرے سامنے کوروک کی سینہ کھڑی ہے میری بیٹھنے بیٹھے گیا آپ سکتہ ہی مت کرنا میں تم محنت کرنے کی عادت جو ڈال رکھی ہے آپ لوگوں نے پہلے دن سے ہی محنت پسینہ یہ سب کس طرح سے بہا جائے گا اور کیسے محنت کرو گے یہ میرے کو سکھا دیا ہے یہ پورے راجستان میں گھوم کے میں ان کو بھی سکھا رہے ہوں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سامنے کوروک کیسے نہ کھڑی ہے کانگریس اے جو اپنے کانگریس ہے کانگریس بی جو ایک اور پارٹی ان نے کھڑی کری ہے گھنگا نگر کے اندر جس کو پوری طرح سے مدد کر رہے ہیں جس کے سامنے کوئی سیریس کینڈیوک بھی نہیں دے رہے ہیں ایک کانگریس سی ہے سوائے مہادوپر والی ان کو بھی بڑی مدد دے رہے ہیں کہ یا تو جیت یا ہم جیت کسی طریقے سے بھی مدد دو ہیلیکوپٹر بھی مل گیا پیسے بھی مل گیا کسی چیز کی کمی نہیں ہے اے تو بیچارے گریب آدمیوں کہ کہاں تو مل جاتا ہے سامنے پھر بھی تین کانگریس تو یہ چل رہے ہیں چوتھی کانگریس یہ ہے کہ بھئی اب بھاگیوں کو کھڑا رکھنا اور بھاگیوں کو پیسوں کا انتظام کر دینا بھاگی کسی طریقے سے بھی کھڑے رہ جائیں تو ان کے لوگوں کے ووٹ کٹ جائیں اگر ان کے ووٹ کٹیں گے تو ہم کو فائدہ ہو جائے گا یہ سوچ کر کے کانگریس نے ان کو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے بھائیوں اپنے ووٹوں کو اس بار بگاڑنا نہیں ہے یہ بھاگیوں کو ان نے کھڑا کیا ان کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں دماغ نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے کہ کیا ہو رہا ہے کیسے ڈبلیو ڈبلیو ایف ہو رہا ہے سب کے بیچ میں ہے کس طریقے سے سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل مل کے اندھیرے پہنٹون نے کوئلہ اور تیر دو دن کے لیے مانگا کے اس کو چالو کر دیا تاکہ وہ پٹہ لگا سکے اور ہم دنیا کو دکھا سکے کہ ہمارا یہ تاپ پجنگر چالو ہو گیا ہے دو دن بعد ماملہ تھا کیونکہ جب تک اس کا گریٹ سب سٹیشن نہیں بنے گا جب تک اس کے پانی کا انکزام نہیں ہوگا تب تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا ہے تو جنتہ کو یہ دکھانے کا کیا مطلب یہ تو راہل کو دکھانے کا مطلب تھا کیونکہ جنتہ تو سب جانتی ہے کہ یہ اصلیت کیا ہے جنتہ اچھے سے جانتی ہے اس لیے ان کو تو جہاں سا دے نہیں سکتے ہیں پر راہل گاندی نے یہ کر دیا اس طریقے سے اشوک یلوت مالوم نہیں کہاں کہاں جا کے پرونگ ندی کا پٹہ بھی لگا دیا وہ بھی راہل کو بلا دیئے اگر جا جا کے اپنے پتھر لگا دیئے اس سرکار نے ایک کام کیا ہے بہت سارے باتیں کئی ہیں بہت سارے گھوشنائیں کری ہیں بہت سارے پتھر لگائے پچھلے بار بھی مجھے درک کے درک پتھر اٹھانے پڑے جو کہ مجھے کام کرنا پڑا کام تو ہم ہی لوگوں نے کیا ہے چھتیس سال لگ گئے ایک چھاپی پریوجنا کے لیے آپ نے جاناوڑ کے چھاپی کے بارے میں سنیا ہے ہسٹری بنا لی ہوئی ہے ایسا اتحاد چھتیس سال چڑھا اور اگر ہماری سرکار نہیں آتی اور ہم اس کو ختم نہیں کرتے تو پانچ اور سال چل دیتا تو چھتیس نے اکتالیس سال ہو جاتے یہ اپنے آپ میں ہسٹری ہے اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ اب ان لوگوں کو پہٹانے کی ضرورت ہے اور ہم لوگ سب مل کے اتنا ہے راجستان بنانے کی شروعات کریں گے کیا بتاؤ بھائیوں آپ لوگ تیار ہو تیار ہو نیا راجستان بنانے کیلئے کیونکہ یہ آواز یہاں سے شروع ہوگی میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک ایسا سندر نیا راجستان کڑا ہو جس میں ہماری مہیلہ سرکشت ہو ایک ایسا سندر نیا راجستان کڑا ہو جس میں ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کو روجگار ملے اور وہ آگے اپنا سر اونچا کر کے چل سکے ایک ایسا راجستان ہو جس کے اندر ہمارے کسانوں کو صحیح طریقے سے صحیح ٹائم پہ بجلی، پانی، خاد، بیج اچھا مول لے جب وہ بجار میں لے جاتے ہیں کبھی کوئی ان کے پرکوٹک پرکوف ہو گیا تو صحیح طریقے سے ان کو معاملہ ملے تاکہ وہ خوشی خوشی بینا چنتہ کے اپنے کھیت کے اندر کام کر سکیں یہ سکیہ ہم کو اپنے کسانوں کے لیے لانا ہے یہ تو تب ہوگا جب نیا راجستان بنے گا اس لئے میں نے تین گوشنائیں اور کی ہیں میرے گوشنہ پتر کے اندر اور میں ان کے بارے میں آپ بتانا چاہوں گی سب سے پہلے تو کسانوں کو ایک پتیشت ایک پتیشت کے در پر کھیتی باڑی کے لیے کشی ریل اپلپ کرانے کا کام یہ سرکار کروں گے دوسرا جو پنجی کرت بیروجگار نوجوان کو ان کو بیس لاکھ کی رین کی سوویدہ سرکار کی گیارنٹی پہ سرکار کی گیارنٹی پہ تین پتیشت بیاج در پہ اپلپ کرانے کا افتاہ کریں گے یہ بہت بڑا کام ہے اور آخر میں کوئی کسان اگر اس کی کھیت کی اوپر مرتی ہو جاتی ہے تو اس کو پانچ لاکھ روپے اور اگر وہ گھائل ہو جاتا ہے تو اس کو ایک لاکھ روپے وہ کھیت پہ تو ایک لاکھ روپے اس کو پریوار پر اس کو ملنے کا کام ہم لوگ کرائیں گے ایسے بہت ساری گوشنائیں ہیں پھر یہ گوشنائیں نہیں رہیں گے ہماری گوشنائیں ہم اپلپ دی بنائیں گے ایسا نہیں کریں گے جو کانگریس نے کیا جیسے چار دن پہلے آپ کے چار سمیتہ لگنے سے چوتیس کالیج کی گوشنائیں کر دی کیونکہ ہم بار بار سب کو کہہ رہے تھے کہ کالیج کھلنے چاہیے کالیج کھلنے چاہیے تو چار دن پہلے کالیج کھول دی اور کالیج کیسے کھولے نہ اس میں جمین ہے نہ اس میں بینڈنگ ہے نہ اس میں بچے ہیں نہ اس میں ٹیچر ہیں نہ ہم کی واس سے پٹہ لگ دیا کہ پڑھانا کالیج کھل گیا کوئی کالیج کھلا پرائیمری سکول میں کوئی کالیج کھلا سیکنڈری سکول میں کوئی کالیج کھلا یا آپ کے درمشالہ میں کوئی کالیج کھلا آپ پرانے اسپتالوں میں یہ ہے حالت کالیجوں کی یونیوارسٹی کھلے تو یونیوارسٹی کھلے کھیل کی یونیوارسٹی ایس ٹی کی یونیوارسٹی پتہ کاریتہ کی یونیوارسٹی یہ سب یونیورسٹی کے اندر نہ تو جمین ہے نہ بیلڈنگ ہے نہ کچھ وی سی ضرور ہے وائس چانسلر ضرور بنا لیا ہو وائس چانسلر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے پہنٹو یہ سب لواجما اس کی تیاری کرنے کا کام ابھی تک کسی نے کیا نہیں یہ سب ہم لوگوں کے اوپر چھوڑ دیا یہ تو آگے آگے چلنے والے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا کر دیا اور پیچھے ہم لوگ چلتے ہیں کہ آپ لوگ کا کام کر کے ہمیں ہیار کر کے دیکھتے ہیں یہ وہ پرانی عادت ہے اس پرانی عادت سے ان لوگوں کو پرے کرنے کی ضرورت ہے ان کو ابھی سبق سکھانے کی ضرورت ہے یہ تہہ ہم لوگ کرنے ہیں کہ آنے والے سمیہ کے اندر اب ہمارے ساتھ بھی کوئی مجات نہیں ہوگا اب ہم لوگوں کو تیار نہیں ہیں اب ہم نیا راجستان بنائیں گے مل کے بنائیں گے اس میں کوئی ہندو مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہوگی وہ چاہتے ہیں کانگریس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پچھلے چھے مہنے کے اندر ابھی بھی مسلمان بھائی اتنی جوڑا طریقے سے جڑ رہے ہیں ہمارے ایسی کے بھائی میکواز بھی ہیں بیروہ بھی ہیں آپ کے والمکی بھی ہیں سب لوگوں نے جہاں جہاں ہمیں گئے ہیں وہاں بہت جوڑا طریقے سے باتے کے ساتھ جڑے ہیں آپ کو کاملے سے کہتے ہیں کہ یہ تو ووٹ ہمیں کو پڑھیں گے میں کہنا چاہتے ہوں کہ یہ کسی کے جیب کا ووٹ نہیں ہے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ سب نے اپنے مند میں گھانٹ باندھ رہی ہے کہ جو لوگ ہمارے وکاس کو نہیں کر سکتے اتنے سالوں تک گریبی میں ہم کو دبا کے رکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کو ہم بلکل ہرگی جن کی ملت نہیں کریں ہرگی جن کی ملت نہیں کریں گے اس لئے نہ ایسی کے لوگ نہ ایسی کے لوگ نہ مسلمان نہ کوئی بھی لوگ جن نے انہیں اپنا بندوہ مزدور اور اپنا بندوہ ووٹ مانا تھا وہ کسی کا نہیں ہے سب لوگ اپنے اجت سے چلتے ہیں سب لوگ اپنے سوابی مان پر مرتے ہیں اور سب لوگ راجستان کے سوچ لیا کہ ہمیں اتنا بیجت کر کے رکھ دیا ہے اتنے ساروں تک رکھ دیا ہے اب آنے والے سمیں کے اندر ہم نہیں ہم چلیں گے ایک ساتھ ایک ہی آواز میں اور راجستان کو ایک اگرنی پردیش بنا کے رکھنے کا کام ہم لوگ مل کے کریں گے بولو تیار ہو بولو تیار ہو سب لوگ بہنے وشواد کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں تو پانچ سال کام کرنے والی سرکار چاہیے پانچ مہینے ادھر ادھر ریوڑی بات